نیٹ اگزام کو لے کر دیش میں ایک بڑا ویبات چھڑا ہوا ہے اور کئی سارے بچے کئی سارے لوگ میسیجز کر کر ٹویٹ کر کر فیس بک پر پوز ڈال کر لکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دھانلی ہے ہم نے سوچا کہ اس بارے میں بات کی جائے اور ایسے شخص کو بلائے جائے جو نہ صرف بچوں کو پڑھاتا ہے ان اگزام کے لیے بلکہ تیار بھی کرتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ان بچوں کا بھوش بھی رہتا ہے ایسے ہی بکتی ہیں ہمارے ساتھ الک پانڈے صاحب سواگت ہے آپ کا فیزکس والا نام کی انسیٹوٹ چلاتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہوں گے آن لین کلاسز بھی ہیں فیزکل کلاسز بھی ہیں آپ کی میڈیکل کی ڈاکٹر صاحب تیار کر رہے ہیں میرا پہلا سوال اور بیسک سوال جب میں نے اکبار میں خبر پڑھی کہ پہلی رینگ پر سڑ سڑ بچے ہیں کیا یہ سنبھا بیالا سڑھ سڑھ بچے 720 میں سے 720 نمبر لے کے آئے ہیں اور یہ سڑھ سڑھ بچے جو پورا سکور کر لیے ہیں اب یہ بچے بھی بھارت کے top medical college میں نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ top medical college کے اندر بھی جنرل کی 46 seat ہے تو جو ایک بچہ محنت سے 720 نمبر لائے ہوگا اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سچ میں محنت سے لائے ہوں گے اشارے لائے ہوں مجھے نہیں پتا وہ انٹیے بتائے گا 720 پورے نمبر لائے ہے اب وہ اور آگے کیا کرے کہ وہ top medical college میں پہنچ جائے یا تو آپ اس کے بعد انٹرویو رکھوا دیتے یا آپ ایک advance کا نیا paper لے لیتے تو کچھ تو ہے نہیں تو وہ تو فس گیا پر اس سے بھی زیادہ shocking بات جو ہے وہ جو آپ نے بھی سنا ہے سب نے سنا نہیں سنا تو میں بتاتا ہوں کہ ان 67 میں سے 8 بچے ایسے ہیں جو یا تو ایک سنٹر یہ ہریانہ کا ایک سنٹر ہے جھجھر میں یا تو دو تین سنٹر سے ملا کے 8 بچوں کے 720 میں سے 720 نمبر آئے ہیں اب وہ سکتا سننے والوں کو لگے کونسی بڑی بات ہے 8 بچوں کے 720 تو یہ 8 بچے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک رول نمبر ہے رول نمبر بہت ہی آس پاس ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں دیکھئے تو ان کے دیکھیں انیشیل جو انرولمنٹ نمبر ہے وہ بلکل سیم ہے یہ انرولمنٹ نمبر بلکل سیم یہ انرولمنٹ بلکل سیم یاسے دیکھیں ان کا سٹارٹنگ کا انرولمنٹ نمبر یا تو یہ ایک ہی روم میں ہے یا اسپاس کے روم میں ہے اب ہمان ایک ہال میں بہت سے بچے بیٹھتے ہیں ایک ہال میں بھی ہو سکتے ہیں اگل بگل ہال پھر یہ 333 403 460 یہ بھی سیریز اگدم پاس میں ہے تو یہ جھجھر کے دو تین سینٹر سے ملا کے 8 بچوں کے 720 میں سے 720 آئے اب آپ کہیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے ٹھیک کہ 8 بچوں کے آگئے میں نے ساری میٹس لگائی یہ ہونے کی پروبیلٹی ایک کروڑ سال میں ایک بار ہوتی ہے ایک کروڑ سال میں تو ہم لوگ بہت قسمت والے ہیں کہ NTA نے ہمیں یہ وہ سال دکھایا ہے جہاں یہ پروبیلٹی ہو رہی ہے پر ایک چیز الگ جاتے ہیں اس میں کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ سب ایک ہی سینٹر کے بچے ہیں یہ انرولمنٹ نمبر دیکھیں یہ جھجر کے سینٹر ہے پورا انرولمنٹ نمبر سیم ہے لاسٹ کی تین ڈیجٹ ان کا نمبر 168 ان کا 178 ان کا 186 یعنی یہاں سے یہاں دس کا فرق یہاں سے یہاں آٹھ کا فرق یہاں سے یہاں بارہ کا فرق تو آس پاس ہی رول نمبر ہے ان کے تو کیا مطلب ان کو چیٹنگ کرائی گئی ان کو پیپر دیا گیا یا ان کو آنسرز پتا تھے کہ کہاں پہ ان کو مارک کرنا ہے یہ کیسے ہوا ہوگا یہ NTA کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ان میں سے ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی ہے کیونکہ میں بچوں کو بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے میں نام نہیں بتا سکتا اس میں سے ایک بچے سے میری ملاقات ملاقات کیوں ہی فیزکس والا سے پڑھائی کرتے تھے اور ان کے 720 نمبر آئے تو وہ ملنے آگئے 720 میں نے ان کا اپنے آپ کے اوپر ٹیسٹ کا سکور چک کیا کتے آتے تھے تو ان کے کبھی 630 آتے تھے کبھی 650 کبھی 610 تو میں نے تھوڑی سکتی سے پوچھا یا یار تیرے تو کبھی 720 آئے نہیں ہے ہمارے کبھی 680 بھی نہیں آیا تو بتا کیسے آیا تو وہ در گیا بچچا اور ہم کو دیکھ کے دری جاتا ہے تو وہ بولا کی سر اچانک سے دیکھا سر سیدھا یہی پوچھ رہے کہتا سر میرے تو 660-670 آ رہے ہیں امار میں ہم نے کہا پھر تیرے 720 کیسے آگئے بھائی تو بھائی جب OMR NTA ہی جاری کرتا ہے پیپر کے بعد NTA میل کرتا ہے یہ آپ کا OMR اس کے دیکھ لو اس کے حساب سے آپ کے نمبر اتنے بن رہے ہیں ملا لو تاکی پوری طرح سے ٹانسپیرنٹ ہو جائے جب اس کو وہ بچہ ملا رہا ہے تو اس کے 660 سے 670 نمبر آ رہے ہیں اور جب NTA نے خود ہی اس کو میل کر کے ریزلٹ بھیجا اس میں 720 نمبر آ رہے ہیں اس بچے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے 670 کا 720 میں نے اس بچے سے پوچھا کی کیا بھائی کیا تھا کیا چیٹنگ ہے کیا کچھ سیٹنگ تھی کیا اس پاس رو لنبر بیٹھائے تھے اس نے جو بتایا وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو کئی بچے بتا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ جھجر کے کچھ سینٹرز پہ ایسا ہوا تھا کہ بچوں کو دو نیٹ کے پیپر ایک ساتھ مل گیا ایلگ ایلگ سیٹ کے اور وہاں پہ جو انجلیٹر آئے تھے وہ شاید اس چیز کے کیپیبل نہیں تھے انہوں نے کہا دونوں سالو کر دو اس چکر میں بچوں کا پندرہ سے 20 منٹ خراب ہو گیا انٹرنیٹ نے بھی کلیریفیکیشن یہی دیا ہے کہ بچوں کا جو سمیہ لاؤس ہوا ہے اس کے ایویج میں ہم ان کو نمبر دے دیتے ہیں تو اب پندرہ منٹ کے لاؤس پہ کیا انہوں نے ساتھ نمبر دے دی اور کیا وہ صرف جھجر کے سینٹرز پہ ہوا ہے کیونکہ پیپر تو ڈیلے مومبئی میں بھی ہوا ہے اور اس لس میں مومبئی کے بچے بھی ہیں پیپر ڈیلے مہراش میں اور بھی جگہ ہوا ہے وہاں کے بھی پیپر ڈیلے تمیل نادو میں بھی بھی بچے ہیں پیپر ڈیلے ترپرہ میں بھی بھی بچے ہیں تو کیا ہر جگہ پیپر ڈیلے تھا ہر جگہ ساتھ نمبر کتنے نمبر دی ہیں انٹیے نے گریس نہیں بتا انٹیے نے یہ سپیسیفائی نہیں کیا کہ کتنے نمبر دیے گیا ڈیلے ہونے پر کچھ نہیں بتایا انہوں نے بولا کہ ٹائم کو کور کرنے کے لیے ہم نے گریس نمبر دیئے ہیں اور یہ بیسٹ ہے اپیکس کورٹ کے ڈیسیزن پر تو مانینے سپریم کورٹ کا دوہزار اٹھرہ کا ڈیسیزن وہ ہم لوگ کو کھوجنا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا وہ ہم نے کچھ سے کھوجا کہ کون سا ڈیسیزن ہے اس کے اوپر نورمالیزیشن کا ایک ڈیسیزن ہے تو ہم لوگ نے کھوجا وہ سپریم کورٹ کا دوہزار اٹھرہ کا ڈیسیزن ہے جو کہ کلیٹ کے آن لائن اگزام کے اوپر تھا وہ ڈیسیزن اس کو انہوں نے ایک آف لائن اگزام میں لگایا جہاں تیس لاگ بچے پیپر دیتے ہیں کلیٹ ایک لاگ بچہ دیتا ہے اس ڈیسیزن کے اندر بھی سپریم کورٹ نے بولا کہ گریس نمبر دینا ایوائٹ کرنا ہے ریئر سچویشن میں ہی یہ پروسیجر اپنائیں گے اب یہ ریئر کتنی ریئر ہے کہ مطلب کٹ آف پہلی بار ایسا گیا ہے کہ سات سو پندرہ نمبر لانے والے تین سو سے زیادہ بچے ہیں ایک ہی نمبر کے اوپر اور ایسا نہیں کہ یہ پروبلم اس لیے ہے کیونکہ اتنے بچے پیپر دیتے ہیں آئیٹ کا پیپر بھی چودہ لاگ بچے دیتے ہیں وہاں رینک ون سے رینک دس کے بیچ میں بیس نمبر کا انتر ہو جاتا ہے تو ایک ہی نمبر کے اوپر جب اتنے سارے بچے آگئے تو آپ کس بیسز پر چھاٹ ہو گئے آپ نے انٹرویو بھی نہیں کیا پتہ ہے کس بیسز پر چھاٹ رہے ہیں کہ کس کی ایج زیادہ ہے تو یعنی ایک ینگ بچہ پیپر ہی نہیں ہے بڑھا ہونے کا انزار کریں اس کو موقع مل رہا ہے اس کو موقع مل رہا ہے لوجک وود یہ دیتے ہیں کہ ہاں جیادہ سمیں بیت گیا میں مانتا ہوں پر جو ینگ بچہ ہے وہ کیوں سفر کر رہا ہے بسکلی کمپوٹیشن ہوتا ہے ریجیکشن کا ایکزام کہ بھائی جو آپ کو نہیں چاہیے جو لیئر نہیں چاہیے اس کو ہٹاو اور ٹاپ لیئر کو اٹھا لو انہوں نے کیا کیا کہ سیلیکشن کا ایکزام انہوں نے بولا پیپر ہم ایزی بنا دیں گے انسی آرٹی کے کچھ سلیبس کو کم کر دیں گے پیپر کو اور ایزی کر دیتے ہیں پیپر ایزی کرنے سے اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہوگا بچوں پر پریشر کم ہوگا نہیں بھائی بچوں پریشر تب کم ہوگا جب آپ سیڈ بڑھا ہوگے آج بچے کے اگر چھے سو پچاس نمبر آکے بھی اس کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج نہیں ملنا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ بلکی دیموٹیویشن ہوگا کہ اب کتے نمبر لے کیا ہوں سات سو بیس لاکے بھی اس کو ایمز جیلی نہیں ملنا ہے تو وہ آر دیموٹیویٹ ہو گیا کہ اب تو میں نے سب کر لیا اس سے اچھا میں کر ہی نہیں سکتا تھا this is the best I can do ایک اور چیز میں نے دیکھی کچھ بچے لکھ رہے ہیں سوشل ویڈیا پر کہ سات سو سترہ سات سو اٹھارہ نمبر آئے سات سو بیس میں سے سات سو سولہ تو آ سکتے ہیں اگر آپ نے سوال چھوڑ دیا کیونکہ ایک سوال چار نمبر کا ہے اور اگر غلط کر دیا ایک سوال تو آپ کا ایک نیگٹیو مارکی کر دیا تو سات سو پندرہ آ سکتے ہیں تو سات سو سترہ سات سو اٹھارہ یہ نمبر کیسے آئے ہیں سات سو اٹھارہ سات سو انیس کیسے آئے ہیں تو سات سو انیس میں ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے اس میں سے ایک سے میری بات بھی ہوئی ہے میں پھر بچے کا نام نہیں بولوں گا تو اس سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے سیم ایکسپلنیشن دیا ہے وہ بھی جھجر سینٹر کے ہی ہیں کہ ہمیں دو پیپر مل گیا تھا اور ایسا ہوا تھا ہو سکتا ہو یہ سارے بچے سیم سکرپ بول لیا ہوں میں ابھی کسی چیز کی گارنٹی نہیں لیتا ہو سکتا ہو انٹی ایسے ہی بول لیا اب یہ کیسے ہوا ہوگا دیکھیں سات سو بیس کے بعد جو اگلا نمبر آ سکتا ہے وہ سات سو سولہ آ سکتا ہے جب بچے نے ایک کوشن چھوڑ دیا ہو چار نمبر کا کوشن تھا یا سات سو پندرہ آ سکتا ہے جب اس نے کوشن گلت کر دیا ہو تو چار گھٹے اور ایک مائنس نمبر پلس فور مائنس ون اب سات سو انس کیسے آیا ہوگا اگر ایک لوجک اس کی بن سکتی ہے تو یہ ہی بن سکتی ہے کسی بچے کا سکس ففٹی نائن نمبر رہا ہوگا اس کو ساٹ نمبر گریس ملے ہوں گے سات سو انس آگیا ہوگا یا سک سکسٹی نائن رہا ہوگا پچاس نمبر گریس ملے ہوگے اور ساتھ سوننے سایا ہوگا ایسی وہ لوجک بتا رہے پر یہ بھی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ہوتا ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ گریس کے نمبر کس بیسز پر دیئے گا کتنے کسی کو پچاس کسی کو ساٹھ کسی کو ستر کسی کو اسی سب کو الگ الگ کتنے کس بیسز پر اور کتنوں کو سب ہیڈن ہیں تو یہ NTA کرتا کیا ہے NTA جو اگزام کر آرہا ہے اس کا مطلب ہر چیز میں خپلا لگ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے تو لگتا ہے اور شاتروں کی دکھ درد کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ National Testing Agency اس کا بھی تیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس لائک ہوگی نہیں ہو دیکھیں اس بارے میں میں کیا کمنٹ کروں کیونکہ دیش کے سارے بچوں کا بھوش ان کے ہاتھ میں ہے ہماری تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کم سے کم لس جاری کرے کتے بچوں کا نوملائزیشن کیا ہے نوملائزیشن کا کیا پروسس اپنایا ہے اور کم سے کم اس کو باہر رکھیں ہم سمجھ پایا ہے وہ فیئر ہے بھی کی نہیں میرے کو نہیں لگتا 80 نمبر 85 نمبر 100 نمبر دینا فیئر ایک بچے کو 100 نمبر دینے سے 3-3 لاک رینگ بدل جائے گی بچے کی 3 لاک رینگ بدل گئی ایک بچہ جو محنت سے 650 لے کے آیا ایک بچہ جو 620 پہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو 60 نمبر گیز دی وہ 680 پہ پہنچ گیا تو 650 والے کی اس میں کیا گلتی اسے کیوں پنش کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچے کا 15 منٹ خراب ہوا تو اس 15 منٹ کے ایویج میں میں اس کو اتنے نمبر دے دوں گا ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو اس بیسس پہ دیں جو मینے سپریم کورٹا ڈیزن ہے وہ اب انٹیا نے اس کو کتنا فالو کیا وہ بتا بھی نہیں رہا میں تو ابھی اس کورٹ کے ڈیزن کو پکڑ رہا ہوں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جتنا پی پر اس نے اٹم کیا اس میں جو ایفیشنسی ہے بچے ہوئے سمیے میں جتے کوشن وہ کر سکتا تھا اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے اس پہ نمبر دے دیتے نیٹ میں یہ چیز آپ نہیں لگا سکتے کیوں کیونکہ نیٹ میں بچہ سب سے پہلے بیلو جی اٹم کرتا ہے اور بچہ وہی کوشن اٹم کرتا ہے جس پہ وہ شیور ہوتا ہے اور تیجی سے اٹم کر لے جاتا ہے تو اس کی ایکیوریسی بہت ہائی ہوگی شاید اس کی ایکیوریسی 100% رہے شروعات میں یا ہو سکتا ہو 80% ہے تو اس کو بچے ہوئے سیکشن پہ بھی 80% ملنا ہے بچہ گلتی کرتا ہے فیدکس اور کیمسٹری کے سیکشن میں آکے سب سے زیادہ اور وہاں لگتا ہے سب سے زیادہ سمیں بھی آپ نے وہاں پہ اس کو اٹھا کے گریس دے دیئے ابھی انہوں نے کلیریفائی بھی نہیں کیا گریس کیسے دیئے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پندرہ منٹ کے ایویج میں انہوں نے سوچا کہ پندرہ کوششن کر سکتے تو پندرہ چوکے ساٹھ نمبر سیدھے تو نہیں دیئے تو ایک بار وہ کلیریفیکیشن سامنے آئے تو سمجھ میں آئے گا اور کیا یہ سب صرف گریس نمبر سے ہوا ہے ایک بار آپ بتائیں تو کیا کتنے لوگ کو گریس دیا ہے پانچ ہجار کو دس ہجار کو اگر پانچ ہجار دس ہجار کو گریس دیا نہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کتنے لنبے چو گریس دیا تیس چوبیس لاک بچے اپیر ہوئے فرسٹ رینک پر سکسی سیبن سر سر بچے آئے ایمز ڈیلی میں ٹاپ فورٹی سکس آتے ہیں جنرل 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 چلیے تو باقی کے جو بیس بچے بچے فر اگزامپل یا انیس بچے بچے اٹھارا بچے بچے جو نمبر ون رینک بھی ہیں اور ان کو ایمز ڈیلی نہیں ملے گا وہ کہاں کریں گے وہ کہاں جائیں گے باقی کالجز میں جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں بجبوری کا نام اس لیکن وی ایم ایم سی میں جائیں گے ڈیفرنٹ کالجز میں جو باقی ایسا نہیں رہا آدمی تو کوشش آپ نمبر بنا کس لیے آتا ہے کہ نمبر ون انسٹیٹوٹ میں پڑے اسی لیے آتا ہے بالکل صحیح بات ہے تو بلدہ ان کا فرسٹریشن لیول کتنا ہوگا ایک بچے نے تین چار سال محنت کی اس اگزام کو اپیر کرنے کے لیے کلیر کرنے کے لیے اب ٹاپ پر بھی آ گیا اور پھر بھی وہ ٹاپ بھوس کالجز میں نہیں پڑ سکتا ہے اب جو اس کا صحیح میں 720 ہوگا اس کا فرسٹریشن میں سمجھ سکتا پر جس کا او ایم آر کے اندر 670-690 ہے وہ 720 پر پہنچا ہے مجھے نہیں لگتا اس کا فرسٹریشن زیادہ ہوگا وہ تو بلکہ خوش ہوگا کہ مجھے یہ نہیں تو کم سے کم بی ایم ایم سی تو مل جا رہا ہے تو اس کا تو فرسٹریشن نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیٹ میں آج تک 720 نمبر ہر سال یا تو ایک دو یا تین بچے گیا انہوں نے کہا پیپر بہت ایزی تھا اس سال کا میں ایک شکچہ کی طرح بتا رہا ہوں پچھلے سال سے بہت زیادہ ایزی پیپر بھی نہیں ہے چلی ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ایک کوشن کے اندر انہوں نے دو آپشن کو کریکٹ مان لیا جس سے پانچ نمبر بہت سے بچوں کو ایکشٹرہ ملے تو میں اس سے مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دس بارہ بچوں کے 720 آتے 65 بچوں کے 720 اور اگر آپ کہہ رہے ہو آپ کا ہی یہ کہنا ہے کہ پیپر ایزی تھا سب نے 720 اسکور کیا تو یہ بھی تو بہت بڑا فلو ہے اتنا ایزی پیپر آپ کیوں بنا رہے ہو جہاں پہ جتنی سیٹی نہیں ہے اس سے آدھا بچوں کے 720 نمبر آ رہے اور کہانی 720 پہ نہیں ختم ہو رہی کہانی نیچے ہے 715 اسکور پہ ساڑھے 300 بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی رینکنگ کس حساب سے دی کس کی عمر زیادہ ہے تو یعنی یہ رنگ بچہ ہے وہ بڑھا ہو جائے اور پھر آکے میڈیکل کا ایکزام لکھے کہ اب مجھے اچھا کالیج ملے گا اور یہ جتنا آپ نیچے جاتے جائیں گے اسکور میں اتنا بلکنگ ہوتا جائے گا 680 نمبر پہ 1100 بچہ ہے جس کے 680 نمبر آئے ہیں تو آپ